السلام علیکم دوستو میں ہوں اختر حاضر ہوں آج کے اپنے پہلے ٹوپک کے ساتھ جو ہے کینڈل سٹک اور اس کے اندر ہی ہم تھوڑا سا چارٹس کو اور ٹائم فریم کو بھی ڈسکس کرتے چلیں گے چارٹس کی بات تو ہمارے ساتھ اسی حد تک رہے گی لیکن کینڈل سٹک اور ٹائم فریم ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چارٹ کی یہ جو اس شکل میں آج کال چارٹ ہمارے سامنے موجود ہے یہ چکل نائنٹین نائنٹی ون کے بعد ہمارے سامنے آئی لیکن اس سے پہلے جو چارٹ کی شکل ہوا کرتی تھی بیسیکلی وہ اس طرح لائن چارٹ میں ہوا کرتی تھی آج بھی جب آپ ٹی وی پہ یا دوسری جگہ پہ جب آپ کوئی انیلسز دیکھتے ہیں یا کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں کسی مارکٹ کے بارے میں تو زیادہ تر یہ لائن چارٹ ہی دکھایا جاتا ہے کیونکہ بڑے انیلسز میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اس میں لو ہائز کا ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہوتا صرف مقصود یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ اس وقت کہاں پہ ہے کہاں سے یہ کہاں پہ آئی کہاں پہ آئی اور کہاں سے یہ کہاں پہ گئی اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لائن چارٹ سے آسانی سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے لائن چارٹ پچھلے دن کی کلوزنگ کو آج کے دن کی کلوزنگ کے ساتھ ملانے سے لائن چارٹ بنتا جاتا ہے پہلے پہلے یہ کاغذ پہ بنایا جاتے تھے پھر کمپیٹر کی دنیا آنے کے بعد یہ آٹومیٹڈ بننا شروع ہو گئے اس کے بعد بار چارٹ کی دنیا آئی بار چارٹ میں بھی اپننگ کلوزنگ اور لو اور ہائے کو دکھایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں بسی کے لیے لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا یہ بھی کاغذ پہ بننا شروع ہوا شروع میں کمپیٹر میں آنے کے بعد آپ کے سامنے یہ شکل آ جاتی ہے لیکن ہمارا مقصد چونکہ آج کل کے چارٹ کو تھوڑا سا بس اتنا سا تعرف کرانا ضروری تھا آج کل جو ہمارا چارٹ پیٹرن ہے وہ اس کینڈلسٹک فارم میں ہوتا ہے یہ کینڈلسٹک چارٹ فارمٹ جو ہے یہ جس کو جیپنیس کینڈلسٹک فارمٹ بولا جاتا ہے یہ 1991 کے قریب قریب یہ ہمارے سامنے ہمارے مطارف کرایا گیا تھا کمپیٹر کی دنیا میں بنا یہ بہت پہلے کا تھا سو ہمیں اس چارٹ میں کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کی سب سے پہلی چیز یہ جو چارٹ بنتا ہے یہ کسی بھی ایک کینڈلسٹک سے بنتا ہے بسی کے لیے اگر غور کریں کسی بھی ایک کینڈلسٹک کو فوکس کر دیا جائے گا مطلب اگر ہم کہتے ہیں اس کینڈلسٹک کی بات کرتے ہیں تو یہ کینڈلسٹک اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں یہ نظر آنے والی گرین کینڈل یہ بسی کلی ہم اسے آج کل مختصر حفاظ میں بائنگ کینڈل بول دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے ہر کینڈل اپنے اندر ہونے والے اس دن کے پورے بزنس کو شو کرتی ہے بسی کلی یہ کینڈل ایک منٹ کی ہو ایک دن کی ہو ایک مہینے کی ہو ایک سال کی ہو بسی کلی جس بھی ٹائم فریم میں وہ ایک کینڈل ہوگی وہ اپنے ٹائم میں ہونے والے بزنس کو شو کرتی ہے کہ میرے اندر کتنا بزنس ہوا کتنی سیلنگ ہوئی اور کتنی بائنگ ہوئی اب یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آسکے کہ اس کینڈل کے اندر کیا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا بیسک سا تعرف بڑا ضروری ہے جو کہ ہمیں سمجھ لینا نہایت اہم ہے تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کینڈل سٹک کی طرف اور کینڈل سٹک کیا ہے کیسے ہے بنتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ ایک کینڈل ہے جس کو وقتی طور پر میں نے ایک بائنگ کینڈل کی شکل پر بنایا ہے سو میرے اینیمیشن پر اتنی گریپ نہیں ہے سو میں آپ کے لیے کسی اینیمیشن پروگرم کے تحت یہ نہیں کر رہا میں اپنی بس سمجھ کے مطابق جیسے مجھے سمجھ آئے میں آپ کے لیے آسانی کر سکوں اس دریعے سے میں یہ کر رہا ہوں تو یہ ایک کینڈل ہے بسی کے لیے یہ بائنگ کینڈل ہے گرین کلر میں ہے اور اس کا ایک اوپن ہے ایک اس کا کلوز ہے اس کا ایک لو ہے ایک اس کا ہائی ہے تو سو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا سا ایروس کے ذریعے سے یہ مارکٹ اس پوائنٹ سے اوپن ہو رہی ہے بسی کے لیے یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس کا اوپننگ پوائنٹ ہے اور یہ اس کا کلوزنگ پوائنٹ ہے لیکن مارکٹ نے اس پورے دن میں صرف اتنا ہی بزنس نہیں کیا بلکہ اس پورے دن میں جہاں سے یہ مارکٹ اوپن ہوئی پہلے سب سے پہلے سیلرز آئے انہوں نے پریشر دیا اور مارکٹ نیچے ہو گئی یہ جہاں تک نیچے جا سکتی تھی اس جگہ تک کو لو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد مارکٹ نے جب اٹنا شروع کیا تو جس پوائنٹ سے یہ اوپن ہوئی تھی اس سے اوپر یہ اپنی بارڈی بنانا شروع کر دیتی ہے جب یہ بارڈی بناتی جاتی ہے اور اپنا جو اس دن میں سب سے زیادہ جس ایریت تک اس کی بائنگ گئی جہاں سیلر بائر سے مل کے جس ایریت کو اپروچ کیا وہ اس کا ہائی قرار پتہ ہے وہ اس کا ہائی ہوتا ہے اب اس ہائی کے بعد مارکٹ پھر گمتی اوپر نیچے ہوتی ہوتی یہ کسی ایک پوائنٹ پہ آکے کلوز ہو جاتی ہے اس کا کلوزنگ پوائنٹ بولا جاتا ہے سو اس کا ایک اوپن ہے اور ایک اس کا کلوز ہے سیل کی کینڈل میں یہ اس کے ہائی لو تو یہی رہیں گے لیکن اس کا اوپن کلوز چینج ہو جائے گا یعنی کہ اوپن اوپر چلا جائے گا اور کلوز نیچے آ جائے گا وہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں تو آپ کو بھی سمجھ آجے گی بیسکلی اس کا اصل مطلب کیا ہے اس بات کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک دوسری کینڈل کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں سو دوسری کینڈل جیسے یہ اس کا کلوز تھا یہ ایرو جو اس کے کلوز کو شو کر رہا ہے تو جب یہ کینڈل سٹارٹ ہوئی تو بیسکلی میرے صاحبو اس کا سٹارٹ یہاں سے ہوا کلوز اس جگہ سے لیکن اس میں نے مارکٹ میں نیچے کو بھی موف کیا اوپر کو بھی موف کیا سو یہ اس کا ہائے بن گیا یہ اس کا لو بن گیا یعنی سیلرز کا پریشر اس کو اس حد تک لے کے آیا یہ اس پوائنٹ تک نیچے آئی اور پھر بائرز کا پریشر اس کو اس حد تک اوپر لے کے گیا پھر دوبارہ سیلرز کے ساتھ بائرز کی فائٹ ہوئی اور یہ اس پوائنٹ پہ آکے اپنی مارکٹ کو اس نے کلوز کر دیا سو اس کو سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا ہم تھوڑا سا سٹائل چینج کرتے ہیں یہ جیسے یہ کینڈل ہے نا جس جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے بسی کے لیے اگر یہ مارکٹ اس اپنے سٹارٹ پوائنٹ سے اوپننگ پوائنٹ سے اوپر کی طرف رہتی ہے تو یہ گرین کلر میں ہی شو ہوتی رہے گی جہاں تک بھی یہ جائے گی جو بھی اس نے ہائے لگایا اگر وہاں تک جاتی ہے اور یہ مارکٹ نیچے آتی ہے یہ مارکٹ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کینڈل سٹک موف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی یہ نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر یہ ایسے چلتی رہتی ہے سو اس یہ کام کرتی ہے جیسے ہی یہ مارکٹ اپنے کلوز پوائنٹ جہاں سے یہ کینڈل اوپن ہوئی تھی دوسری کینڈل اوپن ہوئی جہاں پچھلی کینڈل کلوز ہوئی وہاں سے نئی کینڈل اوپن ہوئی اگر اس پوائنٹ سے مارکیٹ اوپر رہے گی تو یہ گرین کلر شو کرے گی یہ بائنگ کینڈل ہی آپ کو شو کرے گی لیکن اگر یہ کینڈل اسی پوائنٹ پہ پہنچ جائے جس پوائنٹ سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی یعنی کہ یہ اوپن ہوئی تھی تو وہاں پہ پہنچنے تک یہ کینڈل رہتی گرین ہی ہے اور اگر یہ اپنے اس پوائنٹ سے نیچے کی طرف موف کرنا شروع کر دے تو یہ ریڈ ہونا شروع جائے گی تو یہ سیلنگ کینڈل بن جائے گی اب آپ نے ایک بات پہ گور کیا کہ یہ کینڈل صرف بائنگ کی کینڈل نہیں تھی کہ یہ بائنگ سے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی یہ اوپر کو گئی تو گرین بننا شروع ہو گئی تو یہ بائنگ ہی تھی اس میں خالی بائنگ نہیں تھی اس میں سیلنگ بھی تھی بہت سے لوگ اس میں سیل بھی کر رہے تھے بہت سے لوگ اس میں بائنگ بھی کر رہے تھے تو یہ مارکیٹ اوپر نیچے ہوتے ہوتے آخر کسی ایک پوائنٹ پہ آپ کے کلوز ہو گئی اب جیسے کہ بائنگ کی کینڈل میں آپ نے دیکھا کہ اس کا اوپن یہ تھا اس کا کلوز اوپر تھا اب دوسری مارکیٹ جو کینڈل جو سٹارٹ ہوئی اس کا اوپن تو یہ تھا لیکن کلوز اس کا اوپر کی بجائے نیچے ہوا سیل کینڈل کی کلوزنگ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے اوپننگ اوپر ہوا کرتی ہے لو ہائے سیم ویسے ہی رہیں گے مارکیٹ نے جہاں تک بزنس کیا اوپر جانا تھا یا مارکیٹ نے جہاں تک نیچے آنا تھا یہ اس کا لو اور یہ اس کا ہائے قرار پائے گا تو یہ مارکیٹ کی بسیکلی باڈی ہے باڈی شپ وہ کلر دے گی اگر اپنی اوپننگ سے نیچے کلوز ہوگی تو یہ سیل کینڈل کا لار قرار پائے گی اور اس کی کلوزنگ نیچے آئے گی اور اگر یہی کینڈل اوپر کی طرف کلوز ہوتی ہے تو یہ بائنگ کلر اور گرین کلر میں رہے گی یہ بائنگ میں رہے گی لیکن اس پوری چیز میں یہ سمجھنا سب سے اہم ہے کہ بسیکلی اس ایک کینڈل میں خالی سیلنگ نہیں ہوئی یا اس ایک کینڈل میں خالی بائنگ نہیں ہوئی اس میں سیلنگ اور بائنگ ابھی کٹھی ہوئی ہے بسیکلی یہ دونوں پوائنٹ ایک ہی جگہ پہ یک جا ہو کے کام کرتے ہیں کچھ لوگوں نے اس جگہ پہ کوئن کو خریدا یگنی اگر ہم بٹکوائن کی مسائلی لے لیں تو یہ وہ پرائس بار تھی جس میں کوئنگ خریدا بھی گیا اور بہت سے لوگ جنہوں نے کہیں نیچے سے خریدا تھا انہوں نے اس پوائنٹ پہ آکے اس کو بیچا بھی اس کو چارٹ پہ جا کے بھی مزید کلیر کریں گے لیکن ابھی کے لیے صرف یہ بات سمجھنا ہیم تھی کہ بسیکلی کوئی ایک کینڈل خالی اپنے اندر بائنگ نہیں رکھتی اگر وہ بائنگ نظر آ رہی ہے تو وہ صرف بائنگ نہیں رکھتی اس کے اندر سیلنگ بھی چھپی ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو اپن کلوز ہائے اور لوگ کی سمجھ آ گئی ہوگی کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو اس کو بعد میں پھر ڈسکس کرتے رہیں گے اگر کوئی سیل کینڈل ہے تو اس کا جو اپن ہوا کرتا ہے اس کا کلوز اس کے نیچے ہوتا ہے اور اس کا ہائے لوگ ویسے ہی رہتا ہے جیسے کہ کسی بھی کینڈل کا رہے گا تو تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں اب جب یہ کینڈل آتی ہیں اب یہ دیکھیں اس کا کلوزنگ یہ تھی اگر آپ دیکھیں اس کینڈل کی یہ جو کی کینڈل تھی اس کی کلوزنگ نیچے تھی کیونکہ اپن پوائنٹ اس کا یہ تھا اس نے کلوزنگ نیچے کی اب ادھر سے اس کینڈل کا آگاز ہوا اس کینڈل نے پہلے نیچے کی طرف بزنس کیا یہ اس میں سیلنگ آئی پہلے سب سے پہلے اس میں سیلنگ آئی پھر اس میں بائرز آگئے بائرز کی پاور زیادہ ہو گئی اور انہوں نے اس کو بائنگ میں لے کے جانا شروع کر دیا اب جب مارکٹ اوپر جانا شروع ہوئی تو ایک خاص حد تک یہ اوپر گئی اور اس کے بعد تھوڑا سا مارکٹ نیچے آکے ایک پوائنٹ پہ کلوز ہو گئی سو وہ اس کا ہائی بن گیا اور وہ اس کا لو بن گیا جہاں تک مارکٹ پہلے نیچے آئی اب اس سے آگے پھر دوبارہ جو کینڈل اوپن ہوتی ہے وہ اس گرین کینڈل کا کلوز چونکہ اوپر ہے تو یہ ادھر سے اوپن ہوتی ہے اوپن ہونے کے بعد اس میں بائرز کا پریشر آتا ہے یہ تھوڑا سی اوپر جاتی ہے اوپر جانے کے بعد اپنا ایک ہائے بناتی ہے اور پھر مارکٹ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے سیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ پھر کافی سیل کرنے کے بعد اپنا ایک لو پوائنٹ بناتی ہے لو پوائنٹ بنانے کے بعد ایک خاص جگہ پہ آکے اپنی کلوزنگ دے دیتی ہے سو یہ پورا ایک فارمٹ بن جاتا ہے میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ ایک مارکٹ کینڈل کی اگر اوپننگ ایک جگہ پہ ہے تو کلوزنگ دوسری جگہ پہ ہونے پہ دوسری کینڈل کی اوپننگ پچھلی کینڈل کی کلوزنگ والی جگہ سے ہوا کرتی ہے اور اگر اس کی کلوزنگ اس کے اوپر ہو تو وہ پھر بائنگ کینڈل اور گرین کلر میں ہوگی اگر اس کی کلوزنگ اپنے اوپننگ پوائنٹ سے نیچے ہو تو وہ ریڈ کلر میں سیل کینڈل کے طور پر آپ کو نظر آئے گی اور سیم ایز ایز مارکٹ نے جتنا بائرز نے پریشر دیا وہ اوپر گئی اور جتنا سیلرز نے پریشر دے اس کو نیچے لے کے آیا وہ اس کا لو بنے گا اور اوپر والا اس کا ہائے بن جائے گا اگلی کینڈل سیم ایز ایز جیسے وہ کینڈل جہاں پہ کلوز ہوئی تھی اس جگہ پہ آکے دوسری کینڈل اوپن ہوگی اور وہ جیسے ہی جتنا نیچے جائے گی سیلرز پریشر کریں گے وہ نیچے گئی اور جیسے ہی سیلرز کا پریشر ختم ہوگا بائرز پریشر میں آئے گے مارکٹ کو اوپر لے کے جانا شروع کریں گے اور اپنا ایک حد تک اوپر جانے کے بعد وہ پھر دوبارہ ایک جگہ پہ آکے کلوز ہو جائے گی سو اس کا بھی ایک ہائے ان لو بن جائے گا اور اس کی ایک اوپننگ بن جائے گی اور ایک کلوزنگ بن جائے گی یہ ایک چار کینڈل کے ذریعے سے آپ کو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس کینڈل کی اوپننگ ہے ایک کینڈل کی اوپننگ ہے اور ایک اس کی کلوزنگ ہے جو اس کی closing ہے وہ اس کی اگلی candle کی basically opening ہے اگر وہ اس سے اوپر close ہوتی ہے مطلب اگر یہ اوپر close ہوتی ہے جیسے یہ candle اوپر close ہو رہی ہے تو وہ buying candle بن جاتی ہے green teller میں آ جاتی ہے اور ہم اس کو buying candle کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر وہ نیچے close ہوتی ہے اس candle کی طرح تو یہ cell candle بن جاتی ہے اچھا تو اس چیز کو آپ بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہم ایک دفعہ چارٹ پہ چلتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا میں اس کو zoom out ہی رکھوں گا تاکہ candle تھوڑی بڑی نظر آئے تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں اب یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی candle ہے جو buy کی آپ کو نظر آ رہی ہے green candle آپ کو نظر آ رہی ہے یہ candle یہاں پہ close ہو رہی ہے اوپر اور دوسری candle اسی point سے start ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ market یہاں سے open ہوئی اور یہاں پہ close ہوئی میرا target یہ candle ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں یہ یہاں سے open ہوئی ہے اور یہاں close ہوئی اب دوسری candle جو ہے اسی point پہ جہاں پہ یہ candle close ہوتی ہے وہاں یہ candle اسی point سے open ہو رہی ہے اگر آپ گوھر کریں وہاں سے open ہوئی اور اب یہ جتنا بھی اپنا high low لگانے کے بعد جس جگہ پہ جا کے close ہوتی ہے اس سے اگلی candle وہاں سے open ہوتی ہے جب وہاں سے یہ candle open ہوتی ہے اگر یہ closing اوپر دیتی تو یہ بھی green ہوتی اور اس کو ہم bull candle کے طور پہ دیکھتے buy candle کے طور پہ دیکھتے لیکن اس کی closing نیچے ہو گئی اس point پہ ہو گئی اس لیے ہمیں کلر میں نظر آنا شروع ہوا اسی طرح اس نے اپنا high اور ایک low بنایا مطلب pressures تھا buyers کا sellers کا مل کے جو بھی انہوں نے کیا کہ مل ملا کے market ادھر ہوئی اب یہ market جب ادھر close ہو رہی ہے اس point پہ تو دوسری candle یہ باری green candle اس نے اپنی opening اس point سے دی اب اس point سے opening دینے کے بعد دیکھیں اب یہ اوپر کی طرف گئی ہے اور اس کی closing اس جگہ پہ ہوئی ہے اب یہ green candle من گئی ہے اب اس کا ایک high ہے اور ایک low ہے سو یہ پورا pattern دھوھراتی رہے گی یہ charge کے لیے یہی pattern چلے گا candle stick کا جو اس میں چلتا ہے اب تھوڑا سا ہم اس بات کو ایک بات اس میں اور ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں جس کو میں بار بار دھوھراؤں گا آپ کے لیے وہ ہے ایک بات یاد رکھئے گا کوئی بھی ایک candle وہ اگر ایک دن کی ہے تب بھی اگر وہ ایک گھنٹے کی ہے تب بھی اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھئے گا ہر candle اپنے اندر sell اور buy دونوں ہی رکھتی ہے یعنی sellers بھی اس میں ہیں اور buyers بھی اس میں ہیں یہ ہم نے چار candles بنائی ہیں اگر آپ گوھر کریں دیں چار candles کو اگر ہم ہر candle کو 15 minute candle سمجھ لیں تو ان چاروں کو ملا کے basically ایک گھنٹہ بنتا ہے one hour سو اگر اس کے ساتھ ہم اس کی اگر one hour کی candle دیکھیں تو جو ہمیں پندرہ منٹ کی candle کے حساب سے اس طرح کی shape میں چار candles نظر آ رہی ہیں وہ one hour میں ہمیں کیسی نظر آئے گی ذرا اس کی طرف نظر کر لینا بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے تو دیکھتے ہیں ذرا یہ تھوڑا سا میں نے shortcut بنا لیا تھا اس کا یہ دیکھئے یہ جو پندرہ منٹ کی چار candles ہیں اگر اس کو ایک گھنٹے کی candle میں دیکھیں گے تو دیکھیں ذرا اس کا اس کی shape کیا بن گئی اب یہاں سے ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ start ہوگا کہ basically ہم ایک candle کو دیکھ کے یہ کیسے پہچانتے ہیں کہ اس میں کتنا business ہوا sellers powerful رہے یا buyers powerful رہے اب دیکھئے basically اگر گوھر کریں آپ اس کو تھوڑا سا میں مارک کرتا ہوں لائنس کے ذریعے کہ یہ دیکھئے یہ ان candles کا high رہا ٹھیک ہے اور same as it is یہ ان چار candles کا ملکے لو رہا ٹھیک ہے یہ لو رہا یہ high رہا ان چاروں candles کا یا آپ اس طرح کہہ لیجئے ایک گھنٹے کی candle میں یہ high رہا یہ low رہا یہ اس کی opening تھی یہ والی اور یہ اس کی closing تھی ٹھیک ہے جی اب دیکھنے کو یہ candle آپ کو green نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا basically کہ اس میں selling business بھی اتنا ہی ہوا ہے اور buying business بھی اتنا ہوا ہے بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں selling زیادہ ہوئی ہے مطلب یہ market جب یہاں سے open ہوئی تھوڑا سا sellers نے pressure دیا market sell میں آئی پھر یہ دوبارہ سے buyers کے buyers نے pressure دیا اور buyers اس کو اس حد تک اس کے high تک لے کے گئے جب اس کو اس کے high تک لے کے گئے تو آپ دیکھئے بات کہ اس جگہ سے دوبارہ sellers نے اپنا pressure ڈالا اور sellers ان ہو گئے اس ایک گھنٹے کی candle میں ایک گھنٹے کے time frame میں تو انہوں نے کیا کیا اس candle کو دکیلتے 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 اس حد تک نیچے لے کے گئے اب یہ ایک گھنٹے میں ہمیں یہ شکل بنا کے دکھا رہی ہے اسی کو ایک گھنٹے کو ہم یہ سمجھ لیں ہم ایک بجے کی candle ہے ایک بجے سے دو بجے تک کی candle ہے اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں بیسی کے لیے تو ایک بجے سے لے کے دو بجے تک کی candle میں پندرہ منٹ کی چار گھنٹلیں ہوا کرتی ہیں تو پندرہ منٹ کی چار گھنٹلوں میں یہ shape آپ کو نظر آئے گی دکھنے میں اب یہ shape آپ کو بتا رہی ہے بیسیکلی کہ اس پورے area میں جو ایک گھنٹے میں بزنس ہوا buyers سے زیادہ sellers کا pressure ہے یعنی buyers کی candle buy کی دو آپ کو candle ضرور نظر آ رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ بھی candle اوپر گئی یہ بھی sellers نے نیچے دکھیل دیا یہ بھی candle اوپر گئی sellers نے نیچے دکھیل دیا یہ candle ادھر سے buy کی اوپر گئی sellers نے نیچے دکھیل دیا یہ candle بھی اوپر گئی اور sellers نے اتنا زیادہ دکھیلا کہ یہ اس ہاتھ تک نیچے ہی پھر یہاں پہ آکے close ہوگی overall اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات کی سمجھ آ جائے گی کہ basically اس area میں یعنی اس ایک گھنٹے کی candle کو اگر 15 منٹ کے time frame میں چار candle کی شکل میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس میں sellers زیادہ ہیں buyers کم ہیں so ہاں اگر ہمیں کسی جگہ پہ ایسی candle ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد market اب buying میں ابھی نہیں جائے گی کم از کم یعنی اس کے اوپر sellers کا pressure ہے یہ market کو اوپر نہیں جانے دیں گے تو بہتر ہوگا ہم اس کو ابھی chart pattern میں جا کے charts میں جا کے اس کو real chart value میں جا کے سمجھتے ہیں کہ یہ basically کس طرح سے کام کرتی ہے جی تو چلتے ہیں chart کی طرف یہ ایک chart ہے اس میں time frame آپ اور کریں گے تو میں نے رکھا ہے one hour کا basically یہ سمجھنے کے لیے میں نے سارا کچھ کیا ہے so یہ one hour کا time frame ہے اب یہ دیکھئے یہ candle نیچے اگر آپ یہ time پہ گھور کیجئے گا یہ time ادھر جو شہر ہے یہ last والی candle جو آپ میں دکھا رہا ہوں یہ basically 27 February کی 21 بجے کی candle ہے ٹھیک ہے میں 20 بجے کا time بولوں گا تاکہ confusion نہ پیدا ہو وہ باقی time جو بھی ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے یہ basically candle اب آپ گھور کریں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ basically یہ sell میں آ رہی ہے اور یہ sell کی candle ہے دکھنے میں بھی آپ کو sell کی candle نظر آ رہی ہے اور یہ sell کی candle نظر آ رہی ہے لیکن اسی ہم ایک candle کو ہم 15 minute کے chart میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ 21 جو time چل رہا ہے 21 بجے میں اس کو 21 بجے کی طرح اور طور پہ بولوں گا اس کا اصل time کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے ٹھیک ہے 21 بجے کا جو time ہے اس time میں اس candle کی یہ shape ہے لیکن اس کو کرتے ایسے ہیں کہ اس کو جا کے دیکھتے ہیں 15 minute time frame یہ 15 minute time frame ہو گیا اور یہ دیکھئے basically یہ 21 بجے کا time start ہو گیا یہ 21 سے 22 بجے تک ہم نے جانا ہے اس کو لے کے یہ اب آگے ہمیں لے کے جائے گی تھوڑا سا ایک candle ہمیں مزید آگے کر لگی ہے ٹھیک ہے اب غور کرنے پہ ہمیں یہ آپ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ basically یہ sell میں اس نے اپنی 15 minute کی پہلی candle تو اچھی حاصی sell میں لگائی لیکن اس سے اقلی candle جو تھی اس نے یہ ہمیں ثابت کر دیا ہمیں بتا دیا اگر آپ غور کریں گے جو آپ کو candlestick pattern بتایا تھا کہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ نظر آنے کو یہ green ہے لیکن اس میں sellers زیادہ ہیں same as it is اگر آپ اس 15 minute کی candle میں دیکھیں گے تو اس کا آپ دیکھئے کہ اس کا low اور ایک high ہے اس کی چھوٹی سی body ہے لیکن اس میں market کو نیچے sellers لے کے تو گئے لیکن bias کا pressure اتنا تھا کہ انہوں نے اس کو closing بہت اوپر جا کے کروائی اور اگلی candle بھی buying میں ہوئی اور اس سے اگلی candle جو ہے اس نے تو ہد کر دی کہ وہ اس سے بھی زیادہ اوپر جا کے گئی لیکن ساتھ میں close ہوگی لیکن اس closing سے نیچے وہ نہ جا سکی سو یہ اب ہمیں سمجھنا ہے basically کہ یہ اس candle میں ہمیں یہ اشارہ مل گیا کہ یہ market اب اپنی selling جو ادھر سے start ہوئی تھی وہ ختم کر چکی ہے اب اس کے بعد یہ buying کی طرف جانا چاہے گی جبکہ آپ اس کو one hour chart میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ابھی یہ ایسا کوئی sign ہمیں نہیں ملا ابھی یہ ہمیں ایک قسم کی sell candle ہی نظر آ رہی ہے لیکن چھوٹے time frame میں دیکھتے ہوئے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ basically ابھی buying pressure اس کو مل گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ basically اس کو کیا ہوا اس کے ساتھ یہ دیکھئے chart کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور یہ دیکھئے basically کہ یہ market کو pressure ملا اور یہ ابھی latest ہے basically اگر آپ غور کریں تو یہ 28 طریق کے ہم بات کر رہے ہیں 28 طریق کی range میں یہ بات ہو رہی ہے یہ area ہے وہ جہاں پہ ہم نے اس candle کو یہ جو ایک candle ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کے لئے بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ پہ یہ candle یہ candle آپ کو بتاتی ہے کہ basically ادھر باہر کا pressure بن گیا ہے اب ایک ادھر بہت ضروری چیز جو میں آپ کے ساتھ discuss کرتا جاؤں ان candles کا نام ہوا کرتے ہیں ان candles کو مختلف نام سے پکارا کرتے ہیں لیکن میرا مقصد چونکہ ان candles کے ناموں کی بجائے ان کے کام پہ توجہ دینا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں سو ان کے کام کو اہمیت دینی ہمارے زیادہ ضروری ہے اب اگر آپ دیکھیں گے تو غور کیجئے گا تو یہ candle بھی ہے اس میں بھی وہی ہوا کہ بہت زیادہ selling آئی لیکن بائنز اس کو pressure میں لے کے کہ یہ اوپر چلی گئی اب جتنا جس کا low نیچے زیادہ ہے اور body اوپر ہے اور چھوٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں sellers نہیں buyers ہیں sellers نہیں buyers ہیں اس میں یہ ادھر سے اشارہ مل گیا تھا ہمیں کہ ابھی sell close ہو گئی ہے sellers کا pressure ختم ہو گیا ہے buyers نے اپنی entry لے لی ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے اب یہ market ادھر سے چلنا شروع ہوتی ہے اور یہ market اوپر جاتی ہے اور market اوپر اس حد تک جاتی ہے کہ اس کا result ہمیں اس شکر میں ملتا ہے اور یہ market بلکل جس دن ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ اس وقت کی latest market چل رہی ہے یعنی یا کم مارچ کی اور یا کم مارچ کی یہ 21 بج کے 30 منٹ ہیں یعنی پاکستانی ٹائم کے اتابق دو بج کے 35 منٹ 32 منٹ ہو چکے ہیں بیسی کے لیے تو یہ بلکل latest ہے میں آپ کو بہت پیچھے سے کوئی اپنی پسند کی چند آپ کی نظر میں اچھے آنے والی پیٹرن کی کینڈلز نکال کے نہیں دکھانے کی بات کر رہا آپ کے سامنے موجودہ کینڈل سٹک جو چل رہی ہے اس پہ ہی بات کر رہے اچھا ہے ایک تھوڑا سا اس کی اور بھی دیکھتے ہیں یہ تو بیسی کے لیے ایک بائنگ کی آپ کو شکل نظر آئی اب تھوڑا سی کوشش کرتے ہیں کہ سیل کی طرف ہم دیکھ سکیں یہ same ایک وہی کینڈل جس کو میں ایسے سپیسمن لیا میں نے اپنے اس جگہ پہ سمجھانے کے لیے اب اس جگہ بھی اس کی شیف یہ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ شیف ایسا ہی بنا کرے گی شیف چینج بھی ہو جائے کرتی ہیں لیکن آپ گوھر کرنے کی چیز جو ہے وہ اس پہ گوھر کیجئے کہ یہ کینڈل بسیقلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بائنگ چل رہی ہے بسیقلی بائنگ پریشر میں ہے بائنگ پریشر میں وہ تگڑے ہیں اچھے ہیں مضبوط ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں لیکن اس ایک کینڈل نے ہمیں شو کر دیا کہ بائنگ پریشر ختم ہو چکا ہے اب پندرہ منٹ کی کینڈل کو اس سے بہتر سمجھنے کے لیے ہم پانچ منٹ کی کینڈل میں پیچھے چلے جاتے ہیں یہ پانچ منٹ میں آگئے اب پندرہ منٹ میں آپ کو پتا ہے پانچ منٹ کی تین کینڈلز ہوں گی تو ایک کینڈل یہ ہے ایک کینڈل یہ ہے اور ایک کینڈل یہ ہے یہ تین کینڈلز ہیں اس میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ سیلرز اور بائرز ایکول ہو گئے ہیں یا تو مارکیٹ ادھر کچھ عرصہ کے لیے رکے گی یا مارکیٹ اس جگہ سے آپ نیچے جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے انیکسٹ کیا کیا یہ دیکھئے کہ مارکیٹ ایک خاص ہاتھ تک نیچے کی طرف چلی گئی تو اس ایک کینڈل نے ہمیں شو کر دیا جو کہ ہمیں پندرہ منٹ میں ایسی نظر آ رہی تھی پانچ منٹ میں دیکھنے سے ہمیں پتا چلا کہ اس میں بائنگ بزنس بھی ہے اور سیلنگ بزنس بھی ہے امید کرتا ہوں آپ کو بہت حد تک بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو چھوٹی سی بات چاہیے ویڈیو تو اس میں بیسیکلی آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ یہ جو کینڈل سٹکس ہوتی ہیں ان کینڈل سٹکس کے مختلف نام ہوا کرتے ہیں جیسے ہیمر انورٹڈ ہیمر ڈیگن فلائی شوڈنگ سٹار انگلفنگ بیرش انگلفنگ اور سو میری نامز ہیں ان کے بہت زیادہ نامز ہیں یہ نامز بھی اچھے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ابھی کا میرا موضوع چونکہ آپ کو کینڈل سٹک کی پہچان کروانی ہے پہچان کروانے میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس کا موڈ آف ایکشن سمجھے کہ یہ کرے گی کیا ٹھیک ہے جی اب آگے کے پروگراموں میں آپ کو بتاؤں گا بیسیکلی یہ کہیں کہیں درمیان میں بھی آ جایا کرتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے لازم کہ یہ کہیں اپر پوائنٹ بھی آئے گی اور جب یہ کینڈل آجے گی تو لازمی یہ مارکٹ کو نیچے ہی گرائے گی یا اگر ایسی کینڈل آجے گی تو لازمی ہے کہ یہ مارکٹ کو اوپر ہی لے کے جائے گی ایسا نہیں ہوتا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ پوائنٹس بیسیکلی کسی بھی جگہ پہ کوئی سپورٹ اور ڈیزیسٹنس پوائنٹ ہوا کرتے ہیں جیسے میں یہ لائن لگا دیتا ہوں کہ یہ مارکٹ نہیں اس جگہ پہ گئی اگر یہ مارکٹ اس جگہ سے نیچے گرتی ہے تو آپ دیکھئے نیکسٹ بھی آگے بھی جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ مارکٹ اس پوائنٹ کو بہت اوبے کرے گی یہ دیکھئے اس کا پوائنٹ یہ چونکہ آج ہی کی ویڈیو ہے سو آج ہی بات ہو رہی ہے تو اس کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے ڈبل فور سکس سیونن زیرو یعنی فارٹی فور تھوزنڈ سکس انڈرڈ سیونن ٹی پہ ہے اس وقت بیٹو کائنٹ کی پرائس اب یہ پوائنٹ جس جگہ پہ اس نے یہ والی چیز بنائی تھی یہ کینڈل بنائی تھی یہ ہمیں آگے بھی جا کے آپ کو بتائے گی اگر مارکٹ نے یہاں سے بولنگ پوزیشن لینا ہے یہ بیسیکلی ایک قسم کی آج کی پوڈکشن بھی سمجھ دیجئے ٹھیک ہے جی اگر یہ مارکٹ نے یہاں سے بولش ہونا ہے بمپ ہونا ہے تو یاد رکھئے جب تک مارکٹ اس پوائنٹ کے اوپر اپنی کلوزنگ نہیں دے گی یہ پندرہ منٹ کی کینڈل کا چارٹ ہم دیکھ رہے ہیں پندرہ منٹ کی کینڈل میں یہ اگر کلوزنگ یہ اس کلوزنگ یہ جو آئی تھی یہ اب جو بھی موف چل رہی ہے یہ کلوزنگ اس کے اوپر دے تو آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں آپ اس کی بائنگ کو لے سکتے ہیں آپ اس کے مطلب اس کو پمپ کو انجوائک کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ اس کا پوائنٹ بن جائے گا بیسیکلی یہ اس کی ریزسٹنس ہے اس وقت جو بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس ریزسٹنس کو اور ریزسٹنس کے اور سپورٹ کے چپٹر میں جا گے ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ وہ کیسے بنتی ہے کیسے نہیں بنتی لیکن ابھی صرف آپ کو یہ بات بتانا مقصود ہے اور جو لوگ ان کینڈلز کے نام جاننا بہت ضروری سمجھتے ہیں ان کی شیپس کیا ہوتی ہیں یہ کتنے پرسنٹ باڈی ہوگی تو اس کو کیا کہا جائے گا ڈوجی کیا ہوتی ہے بیسیکلی تو ہیمر کیا ہوتا ہے انورٹڈ ہیمر کیا ہوتا ہے ہینگ مین کیا ہوتا ہے یہ سب نام بھی اچھے ہوتے ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کے نام آپ کو نہیں سکھانے کی کوشش کر رہا بیسیکلی میں آپ کو صرف کینڈلزٹک کا ایکشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سو جن لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں نام سمجھنے کی ضرور رہتا ہے شیپ کے لحاظ سے ان کے لئے ایک سائٹ ہے e-learn markets اس میں جائیے اس میں کینڈلزٹک پیٹرنز all 35 کینڈلزٹک پیٹرنز زندہ سٹاک مارکٹ ایکسپلینڈ سو یہ انہوں نے کینڈلزٹک کے نام دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں hammer ہے pricing pattern ہے pollution girlfriend ہے the morning star ہے three white special soldier ہے سو یہ بہت سارے نام آپ کو ملیں گے پھر ان کی descriptions ملیں گی پھر ان کی نیچے shapes ملیں گی آپ کو یہ بھی سب کچھ بہت اچھا ہے میں ان چیز کا انکار نہیں کروں گا یہ سب چیزیں سمجھنا کوئی بری بات ہے یہ بھی اچھی چیز ہے کیونکہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولیں گے کہ وہاں hammer بن رہا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ basically ہم کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ hammer بن رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے وہ بھی ضروری ہے میں اس کا انکار نہیں کروں گا کہ وہ ضروری نہیں ہے لیکن میرا مقصد اس وقت اس ویڈیو میں آپ کو candle stick کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ basically اگر آپ کو ایسی candle نظر آتی ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہی سمجھ لیں کہ basically یہ نظر آنے کو green ہوگی لیکن اس میں sellers کا pressure بہت زیادہ ہے market نے buyers نے اس کو اٹھا کے اس جگہ پہ لے کے گئے اس high تک لے کے گئے لیکن sellers pressure میں آئے اور انہوں نے market کو نیچے گرا کے اس حد تک لے آئی ہے اب یہ دیکھئے اس کے بعد market اب ایک دم سے کوئی bind میں جانا شروع نہیں ہو گئی یہ کم از کم اگر bind میں اب جائے گی بھی تو ایک تھوڑا سا time لے گی بے شک یہ 5 minute کا time frame ہے اس کے باوید بھی آپ دیکھئے کہ اس کے بعد market نیچے کو ہی جا رہی ہے basically میرا مقصد آپ کو یہ سمجھانا تھا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ candlestick کے بارے میں اتنی information آپ کے لئے کافی ہے آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہیں تو اپنے comments میں ضرور بتائیے گا اور ہمارا channel crypto star 512 اس کو subscribe کر لیجئے گا اور telegram channel جو ہے اس کو بھی approach کر لیجئے گا اور وہ search box میں آپ لکھتے ہیں c star 512 تو وہ آ جائے گا آپ کے سامنے اس کو بھی basically join کر لیجئے گا آپ کو بہت اچھی information آنے کو ملیں گے جیسے میں آپ کے یہ learning program سے نکلوں گا تو میں روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کروں گا آپ کو analysis دو تین pairs چار pairs جو بھی آپ کو بہتر coins لگیں گے جو ہم اپنی team کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہیں گے ہم روزانہ کی بنیاد پہ analysis بھی دیا کریں گے اور ہم اپنا ایک paid ہمارا channel ہے telegram channel 50$ میں صرف آپ کو lifetime membership ملتی ہے وہاں آپ کو basically signals بھی ملا کریں گے کہ کہاں سے آپ کو buy کرنی ہے کہاں سے stop loss ہے کہاں پہ آپ کا limit ہے حالانکہ یہ اس program میں میں پوری مانداری کے ساتھ آپ کو یہ information دینے کی کوشش کروں گا جیسے ہی ہم indicator strategy کے portion میں جائیں گے تو آپ کو trade کرنا بھی میں سکھاؤں گا کہ basically آپ کو کیسے سمجھنا ہے کہ کہاں سے trade آپ نے لینی ہے اور کہاں پہ آپ نے اپنا stop loss رکھنا ہے اور کہاں پہ آپ نے اپنا TP رکھنا ہے یعنی target رکھنا ہے وہ بھی باتیں ہم سمجھتے جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ لیکن یہ اس وقت اتنی بات بتانے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ اس سب کے باوجود اتنا time نہیں نکال پاتے کہ اس پر اوپر اتنی توجہ دیکھ پائیں تو ان کے لیے پھر ہم نے paid services بھی رکھی ہیں اس کو join کر لیجئے گا یہ offer صرف اس program کے ختم ہونے تک پچاس ڈالر کی ہے اس کے بعد ہم اس کی price کو بڑھانا چاہیں گے basically آپ سمجھ سکتے ہیں expenses کم نہیں ہوتے سو برائے مہربانی اس کو بھی جا کے approve کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا اور candlestick کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آیا اس سے زیادہ آپ کو ابھی information چاہیے تو میں اس کو مزید detail کے ساتھ discuss کروں گا time کو آپ کی سمجھتے ہیں نہ بہت زیادہ time میں آپ کا لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بور بھی نہ ہو جائیں اس لیے please مجھے ضرور comments پر بتائیے گا کہ آپ کے لیے یہ nf ہے یا اس سے زیادہ آپ کو بتانا چاہیے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ آپ کا نگے بان رہے اللہ خیر رکھیں